موسیقی جی جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے دونوں ریسیپیز بار بار ریکیپ کر دی تھی اور سبزی ہماری بہترین گل گئی ہے گوش کمپلیٹلی گل چکا ہے پانی ہم نے سبزی ڈالنے کے بعد بلکل بھی نہیں ڈالا کیونکہ سبزی کا اپنا پانی تھا اب ہم نے صرف ڈھککن ہٹا دیا ہے اور ڈھککن ہٹانے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا بھونتی جا رہی ہوں تاکہ وہ ڈرائے ہو جائے اور لاس میں یہ بھنڈی اور ہرہ دھنیا ہری میچے ڈال کے اس کو نکالیں گے بہت لذیذ بہت ہی مزے کی خشبو آ رہی ہے کیونکہ چھوٹی والی میتھی اور سویا دونوں کی بڑی پیاری خشبو ہوتی ہے اور آپ دوسری کوئی چیز نہیں ڈالیے گا تاکہ اس کی اپنی خشبو ایک اپنا مزہ رہے بہت اچھا اس طرح یہ کوک ہوتا جا رہا ہے کالر بھی ہیں ان سے بات کر لیتی ہوں سلام علیکم ہلو 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 ہا جی کال آئی تھی لیکن ڈروپ ہو گئی ہے تو خیر کوئی بات نہیں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کو ہم بھون رہے ہیں بلکل پانی اس کا ڈرائے ہوگا اور ہر سبزی ویزبل ہے سبزی کو بلکل گھوٹ نہیں دینا سبزی گلیوی ہونی چاہیے لیکن سبزی کھلی کھلی الگ الگ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو بہت اکھٹی نظر نہ آئے اور ہر ایک کا کلر ہر ایک کی اپنی شکل کلر خوبصورتی ورقرار رہے اگر آپ ایک دم پیسٹ بنا دیں گی جیسے پاو بھا جی کی سبزی کو ہم گھوٹ دیتے ہیں تو وہ مزہ نہیں آئے گا تو اس نیز کا خیال کر لیجئے گا اور یہ سبزی بس پانی ڈرائی ہوتا جا رہا ہے سبزی گل چکی ہے آپ کو نظر آئی رہا ہے اس کو بلکل ہم بھونیں گے اور آخر میں تلیوی بھنڈی ہر دنیا ہری میں چھڑا لے گے آپ کو نظر آلو گا یہ میں نے تین انڈے اوبال لیے تھے اوبال کے میں نے کار لیا تھا اور جب ہم اپنے یہ جو چھولے پلاو کو ہم نکالیں گے جیش آؤٹ کریں گے یہ اوپر سے کلر کے نیے مزے کے نیے کمپلیٹ کرنے کے نیے ہم ایٹ کریں گے دل چاہے ڈالے ورنہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے چاولوں میں دیکھئے بہترین جیسا بھی کالر سوال کر رہی تھی آپ یہ دیکھئے ماشاءاللہ ان میں کتنا اچھا سا یہ دم آ گیا ہے بلکل اس کی ہلکی آنچ میں کر دیتی ہوں کالر سے بات کر لیتی ہوں سلام علیکم سلام علیکم و علیکم اسلام جی سوار آنٹی کیسی ہیں آپ الحمدللہ شکر ہے میں شہلا بات کر رہی ہوں آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ دن پہلے فون کیا تھا آپ کو بتایا تھا میرے حزبنٹ دیپشن ہے اچھا شہل مجی میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ کچھ یہ سٹرک اسٹ وغیرہ سکری یہ جو چیزیں یوز کرتی ہیں یہ ہمیں یہاں پہ ملتی نہیں ہے بہت مشکل ہوتی ہے سٹرک اسٹ دیریا تھا کچھ چیزیں دوسرے ناموں سے آتی ہیں اچھا تو اگر آپ ہو سکے تو پلیز جب آپ تو پتکری ساتھ جاں ہوں ہمیں اچھا اور کچھ اگر آپ کو تھیئے کہ میرے آپ کی رہزب بھی مجھے اپنے اپنے میں تو پتکری جولی کہیں لیکن کچھ کہتے کچھ جب بھی کریں آپ نے ہکشی حلبہ بنایا تھا یہ پتکری بھی مجھے اپنے کچھ پتکری کی تھی دیکھا آپ کی عادش ماشاءاللہ ایتر left میں آپ کی فراہ اور میرے سارا دن انٹرنیٹ پہ آپ کی رأسیبیز دیکھے اور میں نے بے شمار چیزیں آپ کی بنائیں اور ٹرائی کی ہیں اور میرے پاس تقریباً آپ کی بہت ساری ریسیبیز ہیں جو میں نے داؤنلوڈ کینئے اپنے کمجیو سے بہت چی بات ہے اور یہ پروگرام ٹی وی پہلے میں نے ریکھتی تھی لیکن اب میں انٹر ریسیبی نکالتی ہو میں نے آپ کا پورا پیش پڑھایا اور جو جو آپ کی ریسیبی میں آگ بن کر کے داؤنلوڈ کر لے جو کو مجھے پاتا ہے کہ یہ جو ہوگی یہ صحیح ہوگی انشاءاللہ یہ تو خیر ہے ٹھیکی ہے یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں کتائی اور کیک اور ٹو ٹونز پوکیز اور بہت بہت ساری چیزیں میں نے بنایا آپ کی اور میں آپ کی بہت بڑی سائر میں سارا ہوں بہت شکریہ جی اور اللہ آپ کو صحت دے اور انشاءاللہ ہم لوں کو آپ سکھاتی رہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کو جو منصور ہو لے کہ انشاءاللہ بلکل بہت شکریہ خوش رہیے بہت شکریہ آپ کا اور ٹھیک ہے جی بے بلکل جب بھی کوئی اوز کروں گی آپ کو بتاؤں گی اور تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی اس طرح نہ ہو ٹرارٹری سٹرک ایسڈ مطلب ساری چیزوں کا ہم آپ کو بلکل دونوں نام آپ کو بتا دیں گے اچھا اب یہاں پر یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی اس کا بلکل باقی ہے ابھی بھی پانی اس کا ڈرائی نہیں ہوا پانی ڈرائی کر لیتے ہیں اور یہ اس میں جو میں نے مرچے رکھی بھی تھی وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ خوشبو بھی آجائے اور مزہ بھی آجائے اور تلیوی بھنڈی بھی ڈال دیتے ہیں اور دونوں چیزوں کے ساتھ اس کو ہم ہلکا سا مکس کرتے ہیں کالر سے بات کر لیتے ہیں السلام علیکم والیکم اسلام سارا آپا جی آپ کا کال مل گیا یقینی آرہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات ہی مل جاتا ہے میں میسیس ہیارا ہمیرا ہیارا بات کر رہی ہوں نورس کراچی سے جی بولیے کیا کہیں گی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں بڑی مہربانی شکریہ اور میں چاری تھی کہ یہ جو دھاگے میں وہ کباب بناتے ہیں نا سیر کباب جی جی دھاگا کباب ہاں دھاگا کباب وہ زرہ مجھے بننی پاتے ہیں تو وہ مجھے سیکھنا ہے اچھا ٹھیک ہے ہم ضرور ایٹ کر دیں گے کرا جو کی تھی میں نے جب بارویکیو کا کیا تھا تو ہم نے بنا دیئے تھے کرا ملس ہو گیا ہے کوئی بات نہیں میری بیٹی نے بھی آپ سے سیکھے ہیں سارے ککنگ شور آپ کی کلاسز ہوتی رہی نا وہاں پر جی جی میں بیٹی بھی چکی ہوں آپ سے بارہ سال پہلے ہی پندہ سال پہلے اچھا جی بلکل آپ دوبارہ ملنے کی خواہش ہے بلکل جی بلکل جب آپ کا دلچائے ملنے میں ہوں یہاں پر آپ سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے آئیں آپ کبھی میرے پاس آئیں بہت بہت شکریہ آپ سے بات ہو گئی بہت شکریہ بہت شکریہ سکھے بہت شکریہ مجھے چولا یہاں پہ کرنا پڑا ہے تاکہ برکل پانی ڈرائ ہو جار سے فائل آجے ابھی بھی اس پہ پانی باقی ہے دیکھے بھنڈی اسی نیے ہم نے اس طرح ڈالیے کہ یہ بھنڈی بھی ذرا سا رہے اور ختم نہیں ہو بے کے ٹائم ہے بریک سے آتے ہیں چیزوں کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تیک شورپ کمیشل بے کے آجے ہیں موسیقا چکپی پلاو سفید چنی ایک پاو کالے چنی آدھا پاو سیلا چاول آدھا کلو نمک حسب زوک سابود گرم مسالا ایک کھانے کا چمچا تیز پتہ ایک ادھا کالا زیرا آدھا چاہے کا چمچا پیاز ایک ادھا دہی آدھا کپ لال میچ ایک چاہے کا چمچا نورتن گوشت بنانے کے لئے سبزیوں کو چھیلنے اور ٹکڑوں میں کٹیں تیل گرم کر کے باریک کٹی پیاز ادرک لہسن نمک لال میچ حلدی اور گوشت ڈال کر بھون لیں اس کے بعد پانی ڈالیں جب گوشت آدھا گل جائے تو ٹیماٹر پالک سویا اور میتھی شامل کر کے بھونیں آخر میں تمام سبزیاں ڈال کر دم پر چھوڑ دیں ہر ادھنیا اور ہری میچوں کے ساتھ سرف کریں چکپی پلاؤ بنانے کے لئے کالے اور سفید چنوں کو سوڈا ڈال کر بھکویں اور صبح اوبال لیں گرم تیل میں پیاز فرائی کریں ساتھی گرم مسالہ کالا زیرہ اور تیز پتہ ڈال کر بھون لیں اب اس میں ادرک لہسن نمک لال میچ دہی اور ابلے چنے ڈال کر بھونیں ساتھی پانی ڈال کر اوبال لیں پھر اس میں بھیگے ہوئے چاول اور نمک شامل کر کے تیز آنچ پر دمپر لگائیں اس کے بعد آنچ کو ہلکا کر کے دمپر چھوڑ دیں تیار ہونے پر رائطہ کے ساتھ سرف کریں